السلام علیکم حضرت لقمان کا حسنی سلوک شیخ الادب حضرت مولانا عزاز علی صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں حضرت لقمان کو ان کی آقا نے فروخت کرنا چاہا تو انہوں نے آقا سے کہا کہ آپ پر میرا کچھ بنتا ہے اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ مجھے اس کے ہاتھ پر روخت کر میں جسے فسند کروں آقا نے کہا کہ اس کا تجھے اختیار ہے چنانچہ جو بھی آ کر باؤ لگاتا آپ اسی دریافت کرتے کہ بھائی کس کام کیلئے مجھے خریدنا چاہتے ہو ایک نے کہا کہ اپنی دروازے کی دربانی کیلئے آپ نے فرمایا خرید لو جب رات ہوئی تو آپ نے دروازہ بند کر کے ایدلیز میں نماز پرنی شروع کر دی اس شخص کے لڑکیوں کے کچھ یار لگے ہوئی تھے انہوں نے آ کر دروازہ کٹ کٹ آیا لڑکیوں نے کہا لقمان دروازہ کھول دے آپ نے فرمایا میری ماں باپ تم پر قربان تمہارے والد نے مجھے اس لیے نہیں خریدا لڑکیوں نے دروازہ کھولنے پر آپ کو مارا اور اتنا مارا کے براحال کر دیا جب صبح ہوئی تو آپ نے ان کے والد کو رات کے واقعہ کی کوئی خبر نہ دی دوسری رات انہوں نے پھر ایسی ہی کیا آپ نے پھر بھی ان کے والد کو خبر نہ دی تیسری رات پھر ایسی ہی کیا آپ نے پھر بھی خبر نہیں دی تو وہ لڑکی آپس میں کہنے لگی اللہ نے اس خبشی غلام کو اس خیر کے مطالق ہم سے بہتر نہیں بنایا راوی کا کہنا ہے دوستو کہ دو لڑکیاں ایسے نیک و پارسا ہوئی کہ بنی اسرائیل میں ان سے بہتر کوئی لڑکی نہیں تھی آپ کی دانائی کا سبب حضرت عمر بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت لقمان ایک روز ایک مجلس میں لوگوں کو حکمت و دانائی کے باتیں سنا رہی تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کیا تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ فلا جنگل میں بکریا چرایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں اس نے کہا کہ پھر تم کوئی مقام کیسے حاصل ہوا کہ مخلوق تمہاری تعظیم کرتے ہیں اور تمہارے کلمات حکمت سننے کیلئے دور دور سے آ کر جمع ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اس کی وجہ میری دو کام ہے نمبر ایک ہمیشہ سچ بولنا ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے اگر او کام بھی کر لو تمہیں بھی یہی درجہ و مقام حاصل ہو جائے گا او کام یہ ہے نمبر ایک اپنی نگاہ کو پست رکھنا نمبر دو زبان کو روکے رکھنا نمبر تین رزق حلال کانا نمبر چار اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا نمبر پانچ کام کی بات کرنا نمبر جے عہد کو پورا کرنا نمبر سات مہمان کا اکرام کرنا نمبر آٹ پلوسی کے حفاظت کرنا نمبر نو فضول باتوں اور فضول کاموں کو چھول دینا موسیقی موسیقی